ان کا یہاں پہ ممبئی میں آنا یہ جرنی رہا میری لائف میں آنا اور یہ بلاسٹ ہونا آپ یقین مانئے خدا کی قسم میری ماں کی قسم وہ لڑکیوں جو لڑکیاں ہیں جو میرے ہزبن جو ابھی جیل میں ہیں انہوں نے جو لڑکیوں کی زندگیاں بھائی برباد کریے ان لڑکیوں کے آپ ویڈیوز میسیجز دیکھیں گے لڑکیاں مجھے ہاتھ پیر جھوڑ رہی ہے کہ آپ ہی ایک ہو انہوں نے ہمیں اتنا مارا ہے کبھی ایکسیڈنٹ کروا دیا کبھی بہت کچھ کروا دیا کبھی کچھ کروا دیا کبھی بلاک میل کیا ایسے سے ویڈیوز بنا بنا کے اس میں سے دو لڑکیاں جو ہم ہے ایک ایرانی لڑکی جو میں نام نہیں لینا چاہوں گی جو محسور میں ہے وہ ہمت والی ہے میں اس کو سیلوٹ کروں گی وہ سامنے آئی اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کہاں سے آئی ہوں کون سے ویزا پر آئی ہوں لیکن اس کے ساتھ بہت نائنصافی ہوئی میں تو بیوی ہوں میرے ساتھ تو ہوئی ہے اس لئے تمام ان لڑکیوں کی طرف سے میں نے ایک کیس لڑا ہے ہاں میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ اس کیس میں میں پیڑی تابی ہوں اور میں خود کی وکیل بھی ہوں ایڈووکیٹ بھی ہوں میں نے یہ کیس اپنا خود لڑا ہے مجھے لوگوں بہت شاری کامنٹ آئے ہیں ارے وہ تمہارا ہزبنڈ ہے تمہیں کیا ضرورت ہے ارے تمہارے پہ نہیں بتا ہے نا میرے پہ بتا ہے یہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو تم بولتے کیا تمہاری بیہن کے ساتھ ہوا ہوتا تو بولتا خدا نہ کریں میرے ساتھ ہوا ہے میں نے جہلا ہے خدا نہ کریں تمہاری بیہن بیٹی کے ساتھ ہوں کبھی نہ ہوں اسی لئے میں میڈیا کے سامنے اس کا اصلی چہرہ بتانے آئی کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ یہ نہ ہوں ایسے ایسے انہوں نے مجھے میرے ہزبنڈ وائف کے ایسے ویڈیوز بنایا ہیں انہوں نے مجھے اتنا بلاک میل کیا اتنے ایک سال سے میں بغیر خوف کے بغیر ڈرے باہر آئی جو تم کو ویڈیو وائرل کرنا کر دو میں نہیں ڈرتی جو ہوگا دکھا جائے گا جیسے تم ویڈیو وائرل کرو گے اس دنیا میں کانون تو ہے نا پولیس تو ہے نا کہیں نا کہیں ایک ہوپ ہے وہ کانون پولیس رہی باجو میں تمہیں میرے فینس ہی نہیں چھوڑیں گے دیش کے جنتا تمہیں نہیں چھوڑے گی کر دو ویڈیو وائرل میرے میں نہیں ڈرتی تم سے ہاں تم نے ان لڑکیوں کو بھی دھمکیاں دیئے ساری ویڈیو وائرل کر دو گے جو تم بناتے ہو محسور میں گئی تھی کوئی رانی لڑکی کے ویڈیوز میں دیکھے تو میرے رونگٹے گزبم آگئے میرے دل میں نا ایک جگہ پہ پیار تھا کہ کہیں نا کہیں میں مااف کر دوں گی کر کے چلو یہ بندے کو میرے بندے کو لیکن اس لڑکی کا ویڈیو دیکھا اس لڑکی کی چوٹے دیکھی نا اس کے ساتھ اس رانی لڑکی کے ساتھ تیا چار دیکھا پانچ سال کا دل میرا میرے جسم میں سے ٹوٹ کے نیچے گر گیا جو میرے ساتھ تو کیچار ہوا ہی تھا اس لڑکی کے ساتھ ہوا او مائی گاڈ میں بس روز نماز میں خدا کو میں یہی کہتی ہوں ہم تو ہمارے دل سے کیسے مااف کریں بتائیے نا خدا ہمیشہ آپ کے پویتر کتابوں میں لکھا ہے کہ اگلے بندے کو مااف کر دیں گے صرف گلتی کی ہوتی ہوں نہ کر دیں گے لیکن زندگیاں برباد کری ہے میں کوشش کر رہی ہوں پھر سے اٹھنے کی جینے کی میں اتنی سٹرانگ لڑکی ان لڑکیوں کا کیا ہو رہا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں کسی کی بہن ہے وہ کسی کی بیٹی ہے وہ عزتدار خاندان والے لڑکے خاندان باہر نہیں آتا میڈیا کے سامنے بولنے کے لیے ان سب کی طرف سے میں آئی ہوں اسی لیے جو ہمارا یہ گانا ہوا اسی پہ ہوا جیوٹا ٹائٹل اور کیا بولوں میں سلمان سب آپ کو تکڑا چلا آپ کو ایسا دیور رول نہیں فاتا ہے کیا آپ کو اپنے رول نہیں فاتا ہے ایک رات پہلے ایک رات پہلے ایک رات پہلے کہا تھا جب رات کو ساڑے گیارا بجے ہوں گے دو رات پہلے آیا مجھے معلوم ہے کہ راکھی کے ساتھ میں نے پہلے بھی کام کر چکا اور مجھے معلوم ہے بہت ہی کمال کے آرٹیسٹ ہیں بہت ہی کمال کی ہنڈیت پرسند ہی اپنا ہر بار ہر شوٹ میں یہ کرتی ہیں تو میں ایکسائیٹ تو تھا ہی لیکن جب میں سیٹ پہ گیا جب مجھے معلوم چلا اور مجھے ان کے بارے میں ان کی جو پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں کافی کچھ پتا چل رہا تھا میں دیکھ بھی رہا تھا سن بھی رہا تھا لیکن مجھے اتنے ڈیٹیلز میں نہیں معلوم تھا لیکن جب میں سیٹ پہ پہنچا مجھے راکھی نے کچھ ڈیٹیلز اور زیادہ بتائی اپنے پرسنل لائف شیئر کی ان کا دکھ جب دیکھا تو آپ نے آپ کو ساری ویڈیوز بتائی پچھر بتائی تو اس کیرکٹر سے اپنے آپ ہی کنیکٹ ہو گیا اور مجھے سمجھ میں آنے لگا کیا چل رہا ہے اور اگر میں سچ بتاؤں تو اس کیرکٹر کو نہیں بارے مجھے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی ہوئی وہ اس لیے نہیں کرنی ہوئی ہے کیونکہ مدسر بھائی تھے وہاں پر مدسر بھائی کا ڈائریکشن اتنا کمال کا تھا انہوں نے بہت اچھے سے ہر ایک سین کو ایکسپین کیا اور راکھی کے موسے میں ان کا دھوک ان کا درد سن چکا تھا تو اس کیرکٹر کو پلے کرنے میں مجھے سچ میں مجھے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی ہے ایک جب آپ کو اچھی ٹیم ملتی ہے ایک اچھا پروجیکٹ ملتا ہے اور ابھی سر نے جو پروڈکشن کیا ہے پورے سونگ کا وہ کابل تعریف ہے کیونکہ اتنے کم وقت میں اتنا بڑا گانا بنا دینا اس کے لئے ایک بڑیا ٹیم دیشک جنتہ ایک بار یہ گانا دیکھیں پورے دیشک جنتہ ہماری کتنے ایک بار یہ پورا گانا دیکھیں تو ابھی جی نے بہت ہی اچھے سے کمال سے وہ کام کیا ہے کیونکہ اتنا بڑا گانے کو کرنے کے لئے اتنی جلدی جلدی سے تیاریہ کر لینا اتنا آسان کام نہیں ہے تو اللہ شکریہ شکریہ اور ہماری میوزک ٹیم اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ٹیم ہے یہ گانا ہی اتنا پیار ہے کیونکہ مجھے سب سے پہلے اور کچھ نہیں معلوم تھا سب سے پہلے مجھے گانا سنائی گیا تھا تو جب میں نے گانا سنا تو گانا سنتے ہی مجھے اندر سے آواز ہے کہ یہ گانا تو کرنا چاہیے اس گانے میں اپنے آپ ایک بہت ہی پیاری سی روح ہے اس گانے میں تو اس گانے کو میں مس نہیں کرنا چاہتا تھا اور اللہ تمش بھائی ابھی فیلال ہمارے ساتھ نہیں ہے کاش ہوتے تو اور زیادہ مزا آتا تو ہاں اس گانے کے لئے بہت زیادہ محنت نہیں کی میں نے بھی فرنکلی لیکن جتنا مجھ سے ٹیم کا ساتھ تھا اپنے آپ نے اچھا محنت تو کیا آپ نے اچھا کام کیا آپ نے شکریہ شکریہ بہت وہ ہے کہ ایک پورا انوارمنٹ اتنا پیارا تھا کہ کام کرنا بہت اچھا رہا بہت ہی کمال کا ایکسپیرینس رہا اور راکھی کے لئے تو میں ہمیشہ تانیہ بجاتا رہوں گا بہت کمال کی ایکٹر ہیں بہت کمال کی آئٹیسٹ ہیں تو پلیز یار گانا دیکھو گانے کو دیکھ کے سمجھو اور پلیز ہمیں بہت سارا پیار دو میں تو ہر شوٹ کے بعد مدرسر بھائی کو بہت ہی تھی بھائی صحیح کیا نا نہیں نہیں تنہا کیا بھائی صحیح کیا نا بھائی صحیح کر رہی ہوں لہن نہیں بہت اچھا کیا اچھا لگا دو دن میں اتنا ورائیٹیز اتنا ترٹمنٹ سچی میں بھائی آپ شکریہ بیسکلی جب گانا مجھے ملا منسل جی نے گانا بھیجا مجھے بولے گانا سنو تو ہم کئی بانسل جی کا ہی دوسرا ایک گانے کی ہم ایڈٹ کر رہے تھے تو گانا میں نے سنا اور بانسل جی نے بولا کہ راکھی کے لیے ہے یہ گانا تو میں سنا اور میرے ساتھ میں میرے پروڈکشن مہین تھے ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھا ہم نے گانا تو بہت اچھا ہے مطلب ہے کچھ بات گانے میں فٹ سے ہم رات کو شائنہ جی کو ملے اور شائنہ جی سے مل کے ہم نے جی نے مجھے راکھی جی سے ملے تو میں نے کچھ دیماغ میں کچھ چیزیں لے گیا تا میں کچھ اٹسٹک سانگ ہونے چاہیے کچھ چیزیں ہونے چاہیے کچھ چیزیں ہونے چاہیے کچھ دکھایا آپ دارمان تو میں نے کہا کہ میری پہ جو اس پہ بیتی ہے اس کا کیا جو میرے ساتھ ہوا ہے تو ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے ریلیسٹک چیزیں بھی رکھی اور آرٹیسٹک چیزیں بھی رکھی گانے میں جس میں ایک پنجرے کے اندر اہ راکھی میں ویسے ہی میرے گھر کے اندر ایک پنجرے میں ہی تھی نہ بول پاری تھی نہ کچھ کر پاری تھی کسی کو شادی نہیں بتا پاری تھی کسی کو میرے درد دنیا کو نہیں بتا پاری تھی کہ دنیا ہسے گی مجھ پر یہ کھیار لگا رکھا ہے تو آپ نے وہ پنجرے رکھا ہے ایسا ہے اس پنجرے میں سے آپ نے مجھے ابھی نکار ابھی میں آزاد ہوئی ہوں یہ ہی سب چیزیں اور راکھی ایسا مجیشین آپ ان کے ساتھ کام کرو گے تو چیزیں اچھی جاتے ہیں وہ اندر سے دل سے اتنی زیادہ دل سے اتنی زیادہ وہ بتا دیتی ہے جو آپ کو اچھا ہے یہ گنڈا لگ رہا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے یہ گنڈا لگ رہا ہے مطلب وہ کبھی ایسے پولٹیکل نہیں کھیلتی تو ایسا ہے آپ کو کام کرتے ہو تو آپ کو جب سامنے والا کام کی طرح کر رہا ہے اور دل سے پورا کا پورا 100% دے رہا ہے تو آپ کو بھی انتوزیازم ملتا ہے کام کرنے کا ایک گھنٹا اور لگے گا کوئی بات نہیں جو سینے پانی تھوڑا سا ساف نہیں تھا وہ نے بلا کہ یہ تا ساف نہیں ہے پانی میں نے بلا کہ ٹھیک ہے پاندرہ بیس منٹ لگے انہوں نے لیٹ ہوا جائے گا پر تو شوٹس لے جائیں گے گندے پانی میں کیسے کر کے انہوں نے ناک مو آکھ سب دال کے اندر چلیں گے میں نے بلا کہ ساری ہو ترہا ناک میں پانی چلا گیا سر کے اندر پانی چلا گیا وہ فلاورز ایسے مو میں لے کے مجھے آنکھیں کھل کے ایک بات جو آپ سے یہاں پہ کامرا تا وہاں پہ ہماری اسسٹم پیر پکڑ کے رکھی تھی اور مجھے پانی میں ایسے ڈوبنا تھا اور میں نے کبھی زندگی میں یہ شوٹ لیا نہیں کہ یہ کیسے ہوگا تھوڑا سوسائیڈل تھا تھوڑا سوسائیڈل ہاں وہ تھوڑس آتے ہیں باتروم میں بتا ہے جب انسان بہت زیادہ غب ہوگا نہیں ایسا مجھے آیا تھا بھائی مجھے آیا تھا کہ میری اب زندگی ختم ہو گئی میں سوسائیڈ کر لوں آیا تھا مجھے کون میری بات پہ یقین کرے گا کیا کروں گی کیا کروں گی لیکن کیسے بھی دنیا کے سامنے آئی میں آئی میں جو ہوگا دیکھا جائے گا جس کو سچ ماننا مانے جس کو نہیں ماننا نہ مانے میری ایک زندگی ایک ہی چاند ایک ہی سورج ایک ہی زندگی کو جھنا ہے میری زندگی سے اور لڑکیوں کی زندگی بچتی ہے تو میں بچاؤں گی that's it میں آئی and وہ پانی میں ایسے گئی میں اکٹھول گی آپ کے لئے آپ کے لئے لے ناک کے اندر سے پانی پورے سار میں گیا جو کچھ مطلب مجھے جنبوں کو سار پر ایک دمی نوز سے پانی جیسے کیا آپ پانی پانی اندر P رائع پیجے پانی جاتے ہیں پورا پانی سار میں گیا لیکن پھر مجھے لائٹ رائحت دی گئی اور بائی میں tryna fare برا سار میں سے کیا تو پر نوز سے پانی نکلنے لگا بہت نوز سے پانی گیا کیونکہ آپ دیکھیں گے پورے سین میں کبھی یہ بہت ہی اموشنل ہے شروعات میں ایک دم سیدھی سادھی شوٹ کر رہی ہے ڈیریکٹر آ کے بول رہا ہے کہ بھائی اچھا گانا اچھا کیا سٹیپ یہ سب ہو رہا ہے بندہ آتا ہے اس کو بولتا ہے ایک پکچر لوں تو آپ دیکھیں پوری اس کی ایک انسنس بھی ہے اموشن بھی ہے پھر درد بھی ہے تو بہت ہی اندر سے آپ دیکھیں گے پورے گانے میں وہ ہمیشہ آپ کو لگے ہمیشہ مجھے وہ ہی کرتے تھے کہ تم مجھے آگے بڑھاؤ تم مجھے آگے بڑھاؤ تم مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آگے بڑھاؤ مجھے آورڈ ڈلاو مجھے سٹیج پہ لے جاؤ مجھے گانا ڈلاو مجھے فلم ڈلاو مجھے یہ کرو اگر میں وہ سب نہیں کرتی تھی تو گھر میں پھر مجھے بھگتنا پڑتا تھا یہ لوگ گھر میں آکے نہیں دیکھ سکتے تھے تو میں نے اس دن وہ بھائی میرے ساتھ گانا کرنا چاہتے تھے دوسرے لڑکے کے ساتھ تو میں نے انٹرڈیوز کیا کہ میں نے کیا بنسل بھائی کیا آدل کو اس گانے میں چانس مل سکتا ہے کیا وہ یہی ہے تو پھر انہوں نے اس لڑکے کو جو نیا دوسرا لڑکا تھا اس کو نکال کے میرا فیس دیکھ کر آدل کو اس گانے میں چانس دیا میری وجہ سے بہت سارے باتوں ہیںAssa بہت سارے کومنٹ ہم بھی پڑتے ہیں آپ بھی پڑتے ہیں جو بکتے ہیں کہ آپ نے اس کے پینوں کا گار کا گار ڈکھا تھا کیفی ہے کیای آپ کی ایک میری گنا چاہتا بیک plateau دیکھا تھا میں نے میں سورگ گئی تھی جو بندہ آپ کو اس میں گاڑی کا بھی دکھا ہے BMW گاڑی کا میرے اس میں گاڑی دے رہا ہے جو بندہ آپ کو وہاں پر شوروم دکھا رہا ہے آپ کو دوسرا گھر دکھا رہا ہے دوسرا ماں باپ دکھا رہا ہے بھئی آپ کیا بلیو کریں گے آپ کیا سب نکلی کر کے جھوٹا اس لئے ٹائٹل ہے آپ کیا بلیو کریں گے یہ میرا شو روم یہ میرا گھر یہ میرے ماں باپ یہ 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 کار لو کیا میں وشواس کروں دیکھیں دیکھیں نا آپ لو ایسا ہوا تو میں ابھی سارا کام دندہ چھوڑ کے واپس محصور میں کہاں بیٹھی رہا ہوں میں انسان کا وشواس انسان نے جیتا آپ کو نہیں پتا چلتا ہے دوستو نہیں پتا چلتا ہے سٹارٹنگ میں پیار ہوتا ہے میں نے پیار کیا انہوں نے دھوکہ دیا نہیں پتا چلتا آپ کو جب سب دیرے دیرے پتا چلتا ہے گرلپرین رہتے ہیں جب تک بہت بہت بیار مل جاتا ہے جب تک جیسے بیوی بن جاتی مار مل جاتا ہے